بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیئر سٹورینٹ آج کا ہمارا لیکچر کمیسٹری کے مطلقہ ہے جس میں ہم فانکشنل گروپ کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں فانکشنل گروپ کو ڈیفائن کرتا ہے کہ این ایٹم یعنی کوئی ایک سنگل ایٹم بھی ہو سکتا ہے اور گروپ آف ایٹم یا گروپ آف ایٹمز بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم عام طور پر کہہ سکتے ہیں کوئی ریڈیکل ہے وہ گروپ آف ایٹمز ہوتا ہے اور پریزنس آف ڈبل اور ٹریپل بانٹ یعنی کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کے اندر ڈبل یا ٹریپل بانٹ کا پایا جانا ڈبل بانٹ جب پایا جائیں گے یا ٹریپل بانٹ پایا جائیں گے تو وہ انسیچولیٹڈ آئیڈو کاربن بن جاتے ہیں اس آرگینک کمپاؤنڈ کی پرابرٹیز کا تحیان کرتے ہیں اس کو ہم فنکشنل گروپ کہتے ہیں اب فنکشنل گروپ کی مثالیں جو ہیں اس نے کہا کہ اگر کسی کمپاؤنڈ کے ساتھ کسی آرگینک کمپاؤنڈ کے ساتھ کوئی بھی ہائیڈروکسل گروپ جو ہیں وہ لگا دیا جاتا ہے الکولیک گروپ اس کو کہتے ہیں او ایچ گروپ اٹیج کر دیا جاتا ہے تو اس سے میتھائیل الکول ایتھائیل الکول کہ جیسے سب سے پہلے اس نے الکولیک گروپ کی بات کی ہے اس میں کیا رہے میں پتا ہے کہ ریڈیکل جو ہے میتھین کا جو ریڈیکل ہے وہ میتھائیل ہوتا ہے کیا فارمولا اس کا سی ایچ تھری کیونکہ میتھین کا فارمولا ہوتا ہے سی ایچ پور جب ہم اس کا یہ ٹرمینل ہائیڈروجن ایک ریموو کر دیتے ہیں تو یہ سی ایچ تھری میں بدل جاتا ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں یہ میتھائیل ریڈیکل ہے میتھائیل ریڈیکل اس کے ساتھ کو کہتے ہیں کہ اگر ہائیڈروکسائیڈ آئیں یعنی او ایچائین اس کے ساتھ اٹیج کر دیا جائیں او ایچائین تو یہ میتھائیل آلکوہل بن جاتا ہے یعنی آلکوہلی گروپ کے اندر یہ شامل ہو جاتا ہے میتھائیل آلکوہل اسی طرح سے اگر سی ٹو ایچ فائیل ایچائیڈیکل ہے چونکہ ہیتھین کا فارمولا تھا سی ٹو ایچ سکس اس کا ایک ہائیڈروکسائیڈا ریموو کیا تو سی ٹو ایچ فائیو آ گیا یہ مارے پاس ایچائیل ہے تو ایتھائیل کے ساتھ جب ہم او ایچ گروپ لگائیں گے تو ایتھائیل آلکوہل بن جائے گا اس طرح سے ایتھائیل کے ساتھ ہائیڈروکسائیڈ جو نہ اٹیچ کرنے کی وجہ سے اس کی کریکٹسٹرک جو ہے الکوہلک میں چلی گئی ہے اور یہ ایتھائیل آلکوہل بن گیا ہے اس طرح اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں پروپائل آلکوہل بھی جو نہ بنایا جا سکتا ہے کہ پروپین جو ہے اس کا فارمولا کیا آتا ہے سی تھری ایچ ایٹ جب اس میں سے ایک ہائیڈرو جو ریموو کریں گے تو کیا جائے گا سی تھری ایچ سیون یہ پروپائل بنا اور اس کے ساتھ سی تھری ایچ سیون کے ساتھ جب او ایچ گروپ لگائے جائے گا تو پروپائل آلکوہل بن جائے گا اس طرح سے الکوہل الکوہل جو ہے اس کا فانکشنل گروپ ہے جس کی وجہ سے ان کمپاؤنڈز کا نام جو ہے الکوہل ساتھ آئے گا میتھائیل الکوہل ایتھائیل الکوہل اور پروپائل الکوہل نیکس جہاں مارے پاس ایتھر لینکیج ہے ایتھر لینکیج میں کیا ہے اس کے اندر جو گروپ ہے وہ بطلنے کی وجہ سے اس کی کریکٹی سٹکس جو ہیں وہ بدل گئی ہیں میتھائیل ایتھائیل ریڈیکل جو ہیں وہ اسی طرح سے موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ فنکشنل گروپ اٹھائیل کرنے کی وجہ سے اس کی جو ہیں کریکٹی سٹکس بدل گئی ہیں ایتھر لینکیج اس کو کھا جاتا ہے اس کی جرر فارمولیشن میں اس نے دیا ہے درمیان میں اوکسیجن موجود ہے دونوں سائٹ پر آر اور آر ڈیش موجود ہیں یہاں پر جو آر اور آر ڈیش سیم بھی ہو سکتے ہیں یہ جو ہیں عام طور پر الکائل ہیلائٹس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ الکائل گروپس ہوتے ہیں یہ والے یعنی اس کے اندر بھی ایسے ہی ہے جیسے میتھین سے میتھائل اور نیکس جو ہے ایتھین سے ایتھائل اور پروپین سے پروپائل ایسے بیوٹین سے بیوٹائل تو یہ جو آر ہیں آر اور آر ڈیش یہ سیم بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم اس کی جگہ پر جو ہے آر کی جگہ پر سی ایچ تھری وہ اور ادھر بھی اس کے سی ایچ تھری لگا دیا جائے تو یہ ڈائی میتھائل ایتھر ہو جائے گا کیوں ڈائی کا مطلب ہوتا ہے دو دو میتھائل ریڈیکل جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ڈائی میتھائل ایتھر ہو جائے گا ٹیک ہے اس نے کہا کہ آر اور آر ڈائی سیم بھی ہو سکتے ہیں اب جہاں پر یہ سیم نہیں ہے وہاں پر کیا ہے کہ اس سائٹ پر اگر جو ہے سی ایچ تھری لگے نیکس او اور یہاں پر سی ٹو ایچ فائل یعنی اس سائٹ پر ہم ایتھائل ریڈیکل اور اس سائٹ پر ہم ایتھائل ریڈیکل لگا دیں سی ایچ تھری تو یہاں پر اس کو ہم کیا پڑھیں گے ایتھائل میتھائل ایتھر ایتھائل میتھائل ایتھر اس کو پڑھا جا سکتے ہیں اور نیکس جو ہے اگر یہ دونوں سائٹ پر اگر جو ہے ہم ایتھائل لگا دیں تو پھر کہ سی ٹو ایچ فائی درمیان میں او اور سی ٹو ایچ فائی دونوں سائٹ پر ایتھائل لگا ہوا ہے درمیان میں اوکسیجن ہے تو یہ کیا آجے گا ڈائی ایتھائیل ایتھر اس کو ڈائی ایتھائیل ایتھر جو ہے وہ پڑھا جائے گا نیکس جو ہے ہمارے پاس الڈی ہائیڈک گروپ ہے الڈی ہائیڈک گروپ کے بارے میں اس نے جو فارمولا دیا اس کا جنرل فارمولا الڈی ہائیڈک گروپ جہاں پر جنرل فارمولیشن میں اس میں دیئے کاربن ڈبل بارڈ کے ذریعے سے یہاں پر اوکسیجن موجود ہے اور اس سائٹ پر اس کی آئیڈروجن آئے گی یہاں پر آئیڈروجن لگی اب اس سائٹ پر اس کے آر آسکتے ہیں اس کے فارمولیشن گروپ کے طور پر کوئی بھی الکائی ریڈیکل سائٹ پر ایڈ کا جو آنا دی ہے تو اس سائٹ پر بھی ہائیڈروجن درمیان میں کاربن ادھر بھی ہائیڈروجن اور اس سائٹ پر ڈبل بانڈ کے ذریعے سے اپسیجن فارمولیشن فارمولیشن نیکس ایسی تلڈی آئیڈ ہے اس کے اندر ایک سائٹ پر ایس ایس لگایا ہائیڈروجن ایس سائٹ ہائیڈروجن ایس سائٹ ہائیڈروجن ایس سائٹ ایس سائٹ ایس سائٹ آئی تین فنکشنل گروپ ہم نے پڑے ہیں انش اللہ لیکچر کے اندر باقی ماندہ جو فنکشنل گروپ ہے انکا بھی تعرف کروایا جائے گا السلام